ایک پیر صاحب تھے جب وہ دیکھتے تھے کہ مریدوں میں دنیا داری زیادہ پھیل لئی ہے تو مریدوں کو آزماتے تھے آزمائش لیتے تھے ان کی الگ الگ طریقے تھے کلندر تھے مست تھے مثال کے طور پر جب دیکھا کہ کوئی میرا بڑا چہیتا مرید آ رہا ہے تو زور زور سے گانا گانے لگتے تھے تاکہ وہ مرید جو ہے الٹا سیدھا کہے گالی وکے اور پیر صاحب کو وہ گالی سن کے ان کا خون بڑھتا تھا کیونکہ اولیاء میں ایک طبقہ ہوتا ہے طبقہ ملامتیہ کونسا طبقہ یہ وہ اولیاء اللہ ہیں جنہیں اپنی برائی سننا پسند اور جب ان کو کوئی برائی نہیں کہتا تو وہ بڑے بیچین ہو جاتے ہیں کہ آج کسی نے میری برائی نہیں کی ان کو اپنی برائی سے ان کو خوراک ملتی ہے یہ طبقہ ملامتیہ اسی طبقے کے وہ بوزرگ تھے ایک ان کا بڑا دیوانہ مریت تھا رات دن صبح شام علی کے ساتھ رہتا تھا چلتے پھرتے کبھی چھوڑتا ہی نہیں تھا ایک دن حضرت نے سوچا لاؤ اسے آسکہ کہا ہے میرے مریت کے جی حضور کہا مجھے شراب پینا پیر صاحب کیا بولنا ہے مجھے آج کے اگر مولانا صاحب اتنا پڑھتے کی پتہ نہیں کیا ہو جاتا وہ بھی مرید تھا اور وہ سوشل میڈیا والا مرید نہیں تھا اوریجنل مرید تھا وہ بھی چلا گیا شراب خانے ایک بوتل لے کے آیا اور کہ لیجیے پیر صاحب شراب پی اب پیر صاحب تو آزمار ہے پیر صاحب نے دھککن کھولا تھوڑی دیر پتہ نہیں کیا بوتل کو مو سے لگایا اور گڑ 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 آدھی بوتل ختم کر اور اپنے بریز سے کہا ہاں یہ بتا شراب پینا کیسا ہے اس نے کہا حضرت شراب پینا شریعت محمدیہ میں حرام انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عملی شیط اللہ تعالی نے اسے ناپاکی کا رجس کہا ہے شیطان کے عامال میں سے ایک عمل ہے وعدہ کرو کی انشاءاللہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے پینا تو بڑی باتی اور زور سے کہو انشاءاللہ پیر صاحب نے پی کر کے جیسے یادی بوتل کیا مریض سے پوچھا شراب پینا حرام کہاں حضور حرام تو حرام کام کرنے والا فاسق ہوتا ہے کی نہیں کہاں حضور فاسق ہوتا ہے کہاں فاسق کی تعظیم جائز ہے کی حرام کہ نہیں بلکل حرام ہے نا جائز ہے تو کہاں جب فاسق کی تعظیم حرام تو میری تعظیم بھی حرام تو پھر میں تیرا پیر نہیں رہا مجھا کہیں اور مرید ہو گئی وہ بھی مرید تھا اس نے کہا بابا یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا یہ پٹی کسی اور کو پڑھائیے گا میں کہہ دوسرے دیر کو ڈھونڈوں میں جانتا ہوں کہ جب میں لایا تھا تب یہ شراب تھا لیکن جب آپ نے اسے چھوا تو یہ شراب شراب نہ رہی یہ ایسا ہی پانی سے بدل گئی جیسے آپ نے میرے گندے دل کو بدل دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ بعد وہ مرید یہی تو کہہ رہا ہے کہ اے میرے شیخ جب تک آپ کا دامن نہ ملا تھا میں گندہ تھا گندہ دامن مل گیا تو بندہ ہو گیا ارے جب آپ میرے گندے دل کو بدل سکتے ہیں تو اگر اس گندے مشروب کو بدل دے تو حیرت کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اسے کہتے ہیں مرید وہی مرید اپنے پیر کی مراد بنتا ہے بات سوچ میں آ رہی ہے نا تو یہ ارادہ کر کے اگر کوئی مرید ہوا کہ مجھے اپنے پیر کی ہر بات ماننی ہے اور میدانِ اول میں پھس ہو جائے بلکہ ایسا ہو جائے کہ اپنے پیر ہی کے لئے دعا کرنے لگے اے اللہ میرے پیر کو اقلِ سلیم دے اے اللہ میرے پیر پہ جادو ہو گیا ہے اے اللہ میرے پیر پہ سہر ہو گیا ہے جب ایسا بکنے لگے تو سمجھاو رسی ڈھیلی ہو گئی ہے رسی ڈھیلی ہو گئی اب انہا لیلہ ہے و انہا الہی راجعون پڑھ کے اس پہ دم کر دینا اور کہہ دینا سن تو بکا ہی نہیں تھا تب ہی تو دنیا نے تجھے خرید لیا ہم تو کل بھی اپنے پیر کے تھے آج بھی اپنے پیر کے ہیں میدانِ قیامت میں بھی پیر کے بن کے اٹھیں گے